تو پھر کیا خیال ہے کہ آپ سب ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ کا اس وقت تو کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے تو خدا اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بیٹھے ہوئے میرا ذکر نہ کرو جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کھڑے ہو جاؤ تو کر بھی مجھے یاد کرو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں آپ اٹھیں گے تو کھڑے ہوئے ذکر کریں گے کیوں کہ خدا کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے پھر وہ کہتا ہے صرف کھڑے ہوئے نہیں چلتے ہوئے بھی میرا ذکر کرو یہ اس کی فرمائش ہے یہ اللہ کی فرمائش ہے میرے دوستو آپ سے فرمائش کس سے کی جاتی ہے فرمائش کس سے کی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے فرمائش کس سے کی جاتی ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے فرمائش کس سے کی جاتی ہے جس سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے میں کسی اجنبی سے تو فرمائش کرنے سے رہا میں کسی ملک کے صدر سے فرمائش کرنے سے رہا میں جانتا ہوں کچھ صدر وزیر آزم کے پاس خزانوں کی کنجی ہے میں جانتا ہوں کفی بڑے لشکر اور سپاہ کے سپاہِ آلہ سے تو فرمائش کرنے سے میں رہا میں جانتا ہوں اس کا بڑا لشکر ہے میں جانتا ہوں اس کے پاس بڑی دوپے ہیں میں جانتا ہوں اس کے پاس سارا اصلہ ہے لیکن میں تو فرمائش کرنے سے رہا کسی سیٹ سے کراچی کے سیٹ سے فرمائش کرنے سے میں رہا میں نہیں کر سکتا اگرچہ جانتا ہوں کہ اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے یہ اپنی میند سے اپنی کوشش اور دماغ سے بہت ساری دولتیں کٹھے کر چکا ہے میں جانتا ہوں لیکن میں تو فرمائش کرنے سے رہا کسی شیخ سے کسی عرب پتی سے فرمائش کرنے سے میں رہا کیوں میں فرمائش کرنے سے رہا کیوں نہیں کرتا میں جانتا ہوں اس کے پاس دولت ہے میں جانتا ہوں اس کے پاس لشکر ہے میں جانتا ہوں اس کے پاس سون اور چاندی ہے میں جانتا ہوں اس کے پاس بے شمار وسائل ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ خود سوچئے گا میں اپنی بات میں فرمائش کرنے سے رہا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتا نہیں میں اس کو جانتا ہوں یہ صدر ہے یہ وزیر ہے یہ بادشاہ ہے یہ شیخ ہے یہ عرب پتی ہے یہ سیٹھ ہے یہ حکمران ہے یہ کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں جانتا